کہ ایمکی ایم کی باجیوں کے بھی پاکستان زندہ باد کے نارے نارے صحافی نے سوال کیا کہ آپ ایمکی ایم لندن کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے دمالجمہ قرآن علین نے کہا کہ ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہیں قسم خاکی کہتی ہوں کہ ہم نے پاکستان خلاف نارے نمی لگایا مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمکی باجیوں نے پاکستان زندہ باد نارے لگا ایمکی ایم لندن کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے تو مرزمہ قرآن علین نے کہا کہ ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہیں ایمکی ایم کے قائد نے پاکستان مرزمہ قرآن لگایا اور آپ ہاں میں ہاں ملاری تھی ہم نے نہیں لگایا اب قسم خانے کا تیار ہے اگر اب وہاں پہ اس وقت موجود ہوں ہم ایک میڈیا ہم کدھی بھی ایسا نہیں کرتا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے شاہد حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد آج عدالتی کا روائی کیا ہوئی اور عدالت کے باہر کیا گفتگو ہوئی دیکھیں جی پولیس ان تینوں خواتین جو کہ ایمکی ایم کی کسی کانسر بھی ہیں ان کو جلاو گراو اور جو بائی سگت کو واقعہ دیش آیا تھا پاکستان مخالب نارے لگائے تھے اس موقع میں نے جسمانی ریمان پر عدالت میں مضموکہ جو خواتین مضموکہ ہیں ان کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور کیا ہے پولیس کے مطابق انہوں نے پیلپ پاکستان کے خلاف یہ سازش تھی اور ایمکی ایم کی قائد کی جو اس کے آلنگے تقریر تھی اس کا ساتھ دیا اور سرعمل تھی کرنے کی کوشش کی جب جسمانی ریمان پر عدالت دیا گیا اس کے بعد پولیس ان کو واپس منسکل کر رہی تھی تو اس وقت صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کے خلاف ایمکی ایم کی قائد نے جو اس کے آلنگے تقریر تھی اور نارے لگائے گئے تو اس وقت خواتین کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو پاکستان مخالب نارے تھی اس پر انہوں نے جو ان کا ساتھ نہیں دیا صحافی نے ایک اور سوال کیا ہے کہ کیا آپ ایم کیم لندن کے ساتھ ہیں یا ایم کیم پاکستان کے ساتھ ہیں تو خواتین کا کہنا تھا کہ وہ ایم کیم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ قسم کھا کر کہتی ہیں کہ جب وہ واقعہ رونما پیش ہوا جو پاکستان مخالب نارے لگائے لگائے گئے اس وقت انہوں نے جو پاکستان مخالب نارے نہیں لگائے